کیا جیڈیو میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے؟ یہ سوال اس لئے کیونکہ حال ہی میں لنن سنگھ اور اشوک چودری کے بیچ ہوئے قطعید ویباد ماملے میں ایک نیا ٹوشٹ آ چکا ہے دراصل جس ویدھان سبا شیطر کو لے کر دونوں کے بیچ کے ویباد کی خبر تھی وہیں کہ جیڈیو ویدھائک نے منتری اشوک چودری پر بڑا آروپ لگا دیا کیا ہی یہ پورا ماملہ دیکھیا؟ آر جیڈیو کے بعد اب جیڈیو کے اندر کی لڑائی کھل کر سامنے آنے لگی ہے جہاں پارٹی راشتریہ دیکش ناجیو رنجر اور فللن سنگھ اور نتیش سرکار میں جیڈیو کوٹی کے منتری اشوک چودری آمنستام میں آگئے ہیں اس قطع تکراف کے شروعات جیڈیو دفتر میں ہوئی وہ بھی سی ایم نتیش کمار کے سامنے جب پہلی بار بربیگا کی راجلیتی میں دخلندہ جناخرلی کی صلحہ للن سنگھ نے اشک چودری کو دی تھی دراصل للن سنگھ نے اشک چودری کے بار بار بربیگا دورے پر اعتراج کیا تو پلٹ کر چودری نے بھی للن سنگھ کو جواب دے دیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے للن سنگھ اور اشک چودری کے بیچ بربیگا کو لیکن ہوئے قطف ویواد کے بیچ اشک چودری شکروار کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بربیگا جا پہنچے یہاں انہوں نے اپنا شکتی پردشن کیا لیکن بربیگا میں بھون نرمان منتری نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ للن سنگھ ہمارے راشتریہ دیکش ہے وہ کہیں گے کہ بائیں چلو تو بائیں چلیں گے کہیں گے کہ دائیں چلو تو دائیں چلیں گے پر اسی کے ساتھ اشک چودری نے للن سنگھ سویواد کی خبروں کو سیرے سے خالش کر دیا للن سنگھ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے پارٹی کے راستر للن سنگھ کا آدیس ہمارے لیے سرگوپری ہے للن سنگھ اگر ہم کو کہیں گے لیپٹ جاؤ تو میں لیپٹ جاؤں گا للن سنگھ کہیں گے رائٹ جاؤ تو میں رائٹ جاؤں گا میرا کہیں کوئی دسپوٹ ہے کہ میڈیا کے دوارا کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اور للن سنگھ میں پریم بنا رہے ہیں وہ اپنا کچھ دی لگائے رہتے ہیں آشک چودری نے بھلے ہی یہ سندیش دے دیا ہو کہ جی ڈی او میں آل از ویل ہے لیکن بربیگا سے جی ڈی او کے ودایق سودرشن کمار نے ہی مندری آشک چودری کی خلاف موچہ کھول لیا جہاں سودرشن کمار نے آشک چودری پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ وہ پارٹی میں رہ کر پارٹی کو کمزور کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ آشک چودری بربیگا سیٹ سے اپنے دماغ کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہی ہیں جی ڈی او ودایق کے منتری آشک چودری پر آروپ لگانے کے بعد بیہار کی سیاست گرما گئی ہے جہاں بی جی پی اب اس مدے کو بھونانے میں جھٹ گئی ہے بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑائی للن سنگھ اور آشک چودری کی نہیں ہے بلکہ للن سنگھ اور سی ایم نتیش کی ہے آشک چودری کو تو مہرا بنایا جا رہا ہے وہیں بی جی پی کے دعویٰ پر جی ڈی او نے پلٹوار کیا ہے جہاں جی ڈی او کا کہنا ہے کہ بی جی پی نتیش کمار سے ڈرتی ہے اس لئے بی جی پی اس طریقے کا پرچار کرتی ہے آر جی ڈی بھی جی ڈی او کی سر میں سر ملاتے ہوئے کسی بھی ویواد کو خارج کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بی جی پی کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے پر اس لئے اسی طریقے کے بیان دیے جا رہی ہے دیکھئے یہ لڑائی للن سنگھ جی اور اسوک چوتری جی میں نہیں ہے یہ لڑائی للن سنگھ جی اور نتیش کمار جی میں ہے آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دینوں میں آدھا جدیو ادھر جائے گا آدھا جدیو ادھر جائے گا نتیش کمار ہرد بار جائیں گے نتیش کمار جی کی پکر اب ڈھیلی ہو رہی ہے جدیو پر اسی لئے للن بابو کا گریب ہو گیا ہے اسی لئے یہ آمترک سنگھرس ہے اور آمترک سنگھرس میں جدیو نام کی چریہ آنے والے دینوں میں نہیں ملے گئے دیکھئے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنتہ دلیونائٹیڈ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ بھاجپا ایک کمپنی ہے جس کے سی ایو ہوتے ہیں جہاں حکم چلتا ہے جنتہ دلیونائٹیڈ میں ایسا نہیں یہ ایک لوگتانترک ڈیموکریکٹک سوچ کی پارٹی ہے جہاں ڈیفرینسز آف اوپینین رائے الگ الگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب بلکل نہیں ہے کہ پارٹی میں کوئی انٹرنل اختلاف چل لاؤ جنتہ دلیونگراشتی ہے دھکش ہے لیلن سنگھ جی اسوک چوزی جی کا یہ ابھی بیان آگیا کہ میرے سرمان ہیں میرے بڑے بھائیں وہ لیفٹ کہیں گے تو لیفٹ رائٹ کہیں گے یہ خبر کہاں سے آتی ہے انڈیا کٹھ بندھن کے لیے بھارتینتہ پارٹی نے سبھی میڈیا گھرانہ کوئی بھیج دیا ہے کہ خبر چاہے چھیکے چاہے خان سے خبر بناو اب بھاجپا کے اندر بھوکندر بھی ہو جائے تو بھی خبر مت بناو بہت راکھی خبریں بھاجپا کہہ رہے ہیں بھاجپا ابھی تلوہ جیب سے چاٹنک لی تیار ہے اس کو ہلکا سا سوگوگاٹ مل جائے تو تلوہ چاٹنک لی تیار ہے بھارتینتہ پارٹی نے کس کمار کی جیڈیو اور آر جیڈی بھلے ہی صفائی پیش کر رہی ہوں لیکن یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ جنتہ دل یونائٹڈ میں اندر خانے کچھ بڑا ہو رہا ہے اور اشک چودری کے ساتھ ہونے والے حالات بھی جانے پہ چانے لگ رہی ہیں کیونکہ پارٹی کے کئی بڑے نیتہ بھی اسی طرح پارٹی سے باہر کیے گئے ہیں اس کے شروعات اپیند کشوہ سے ہوئی اپیند کشوہ نے کچھ سوال اٹھایا تو جیڈیو انہیں ترپت نے کہہ دیا بی جی پی میں چلی جائے گے سلاحہ رنبیر نندن نے دی تو انہیں نکالنے کی پوری پرکریہ رچ لی گئی اب اشک چودری پر بھی ایسے آروپ لگ رہی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کیا چناف سے پہلے پارٹی سے ایک اور نیتہ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا پٹنا سے امن کمار کے ساتھ بیوری رکور موسیقی